اب ہم پڑھیں گے اردو گلگوستہ معاون درسی کتاب ساتھوی جماعت کے لیے بہت اچھی کتاب ہے اس کے اندر بھی ہم گائیڈ سے پڑھیں گے اب ہے مولمع کی انگوٹھی سبق نمبر ایک ہے اس کتاب کا یہ چاندی کی انگوٹھی ہے پہ جو سونے کا چڑھا جھول اچھی تی لگی بولنے اترا کے بڑا بول اے دیکھنے والوں تمہیں انصاف سے کہنا چاندی کی انگوٹھی بھی کچھ گہنوں میں گہنا چاندی کی انگوٹھی کی نہ میں ساتھ رہوں گی وہ اور ہے میں اور یہ لذت نہ سہوں یہ زلت نہ سہوں گی میں قوم کی اونچھی ہوں بڑا میرا گھرانا وہ ذات کے گھٹیاں ہیں نہیں ان کا ٹھکانا میری سی کہاں چاشنی میرا سا کہاں رنگ وہ مول میں اور تول میں میرا نہیں پاسن میری سی چمک اس میں نہ میری سی دمک ہے چاندی ہے کہ یہ رانگ مجھے اس میں بھی شک یہ سنتے ہی چاندی کی انگوٹھی بھی گئی چل اللہ رہ ملمی محمی کی انگوٹھی تیری چھل پل سونے کے ملمی پہ نہ اترا میری پیاری دو دن میں پھڑک اس کی اتر جائے گی ساری کچھ دیر حقیقت کو چھپایا بھی تو پھر کیا جھوٹوں نے جو سچوں کو چڑھایا بھی تو پھر کیا مدبول کبھی اصل کو اپنی رائے احمق جو تاؤ دیا جائے گا ہو جائے گا موفق سچ کی تو عزت ہی بڑی گی تو گھرے جانچ مشہور مثال ہے کہ نہیں ساج کو کبھی آنچ کھوٹے کو کھرا بن کے نکھرنے نہیں اچھا چھوٹوں کو بڑا بن کے اُبھرنا نہیں اچھا یہ اسمائل میرٹی کی لکھی ہوئی ہے اور اس شیئر یہاں پہ آپ دیکھ سکتے اس کی تشریح بھی ہر شیئر کی تشریح ہوئی ہے تو آپ یہاں سے مدد لے سکتے ہیں اس میں یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں آپ تشریح ہوئی ہے اور نیچے جائیں گے اس میں بھی تشریح ہوئی ہے اور نیچے جائیں گے تو اس میں بھی تشریح ہوئی بھی مل جائے گی اس کے بعد آپ دیکھیں گے یہاں پہ یہاں پہ تشریح ہوئی ہے اور اس طرح مرکزی خیال یہاں پہ دے رکھا ہے کہ اس کا مرکزی خیال کیا ہے اس نظم کے ذریعے شاعر لوگوں کو نصیحت بتا رہا ہے کہ محمی عقی کرنے سے چاندی سونے کا نہیں بن جاتی چاندی چانی رہتی ہے اس پر رنگ پانی چڑھانے سے اس طرح انسان کی اپنی اصدیت نہیں چھپانی چاہیے کیونکہ جب حقیقت سامنے آتی ہے تو اس کو شرمندہ ہونا پڑتا ہے اور ہمیشہ سچ کی جیت ہوتی ہے اب یہاں پہ کچھ سوالات بھی ہیں اس کے اندر جیسے محمی کی انگوٹی کے اترانے لئی جب سونا چڑھ گیا تو اپنی چمک دمک پر اترانے لئی اب اس کے بعد اگلا سوال ہے کہ چاندی کی انگوٹی نے اس کی کیسی خبر لی چاندی کی انگوٹی نے اس کی اصلیت بتا دی کہ وہ چاندی کی انگوٹی ہے اوچھی تھی لگی بولنے اتران کے بڑا بول کا مطلب کیا اس مصرے کا مطلب ہے چھوٹے مو بڑی بات نہیں کرنی چاہیے اوچھا اتران اتران کر بڑا بول بولتے ہیں سانچ کو کبھی آنچ نہیں اس مثال کا مطلب لگے اس مصرے کا مطلب ہے سچائی حقیقت کو کبھی جھٹلا نہیں سکتے سچے کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا اگلا ہے اس میں آخری سوال ہے یہ کہ جھوٹے کو بڑا بن کے چھوٹے کو بڑا بن کے اُبھرنا نہیں اچھا چھوٹے کے اس مصرے کا مطلب ہے ہر شخص یا ہر شیب اپنی اوقات میں رہنا چاہیے چھوٹا ہوگر خود کو بڑا ظاہر کرنے یہ غلط ہے امید ہے کہ آپ کو یہ سبق سمجھ میں آگیا ہوگا اگر ابھی بھی کوئی ڈاؤٹ ہے تو کمنٹ کریے لائک کریے شیئر کریے اور ہمیں بتائیں کہ آپ کو کیا چیز سمجھ میں نہیں آئے شکریہ